لوگ پر سار چینل دیکھنا لے سارے بھانو بھائیاں نمانگترائے لامبا کی آجوڑ کے رام رام نمستے جائند بھانو اور بھائیو آپ لوگ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں باہر جا رہے ہیں لیکن آپ کے پاس سینیٹائزر اوپ لبض نہیں ہے دکانوں پر نہیں مل رہا ہے مہنگاں مل رہا ہے تو آئیے آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں فارماسیسٹ کشن کمار جی جو ہمیں بتائیں گے کہ سستا اور بڑیا گھر میں ہم سینیٹائزر کیسے بنا سکتے ہیں اور کیسے اس کو پیوگ میں لائے جا سکتا ہے تو آئیے اب ملتے ہم فارماسیسٹ کشن کمار سے نمسکار ڈکشاو نمسکار سر سبھی چینل دیکھنے والوں کو میری طرف سے نمسکار میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم گھر میں رہ کر اور سستے داموں میں بجاروں میں تو بہت زیادہ مہنگا ملتا ہے بلکہ آپ گھر میں رہ کر کیسے سینیٹائزر بنا سکتے ہیں ہم آپ کو اس کی ویدی بتاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کیا کیا چیزوں کے ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور وہ چیزیں آپ کو دکھانا یہ کیا ڈکشاو یہ ایک خالی کنٹینر ہے خالی بوتل ہے جس میں ہم سینیٹائزر بنائیں گے ایک چیز کی تو ہمیں یہ ضرورت پڑے گی دوسری چیز کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ایسو پروپائل الکول ہے جس کو ہم سپریٹ بھی بولتے ہیں یا ربنگ ہینڈ سینیٹائزر کے لیے جب کام میں لے جاتی ہے سپریٹ اور الکول ہے کی چیز ہوتی ہے یہ کی چیز ہوتی ہے سپریٹ اور الکول اور یہ انٹی سیپٹک ہوتی ہے کٹانو رہیت دوسری چیز کی ضرورت ہے میں پڑے گی گلاب جل کی جو گلاب جل بلکل آسانی سے بجار میں مل جاتا ہے سستے داموں میں مل جائے گا سپریٹ بھی ہم 20 روپے کی 25 روپے کی بجار سے لے لیتے ہیں اور یہ بھی 20-30 روپے کا بجار میں چھوٹا بڑا جیسے بھی سائز کی حساب سے ہمیں مل جاتا ہے تو یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے اس سکین کے اوپر لگاتے ہیں تو اس سے کیا کام کرتا ہے کہ اپنے جو بوڈی کا جو ٹمپریچر ہے وہ بلکل ٹھیک رہتا ہے اور ایک ہمیں اور خوزبو بھی دیتا ہے اس کے بعد ہمیں چند پڑے گی گلیسرین کی گلیسرین بھی 15-20 روپے کیا آپ کو بجار میں مل جاتی ہے اور یہ بھی ایک اچھا کام کرتی ہے اور اس سے کیا ہے کہ جو ہماری چمڑی کی جو سکین ہے اپنی چمڑی ہیں وہ جو روکھی ہو جاتی ہے اس کو ٹھیک کام کرتا ہے ڈرائی سکین میں بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے بعد ہمیں جرد پڑتی ہے ایک ایلو بیرا کی ایلو بیرا بھی جب ہم گھر سے بھی باہر نکلتے ہیں تو جو سن جو لائٹ پڑتی ہے اس کے لئے بہت کیفائیتی ہے اور جو سن لائٹ سے میں بچاتا ہے اچھا جاکساو ایک بار دکھتا ہے یہ بازار سے لینی ضروری ہے یا گھر میں یہ ایلو بیرا ہو تو اگر گھر میں کسی کے گھر میں آج بہت بار دیکھا گیا ہے کہ گھروں میں ایلو بیرا کا پودا لگایا جاتا ہے اور بلکل اچھی طرح سے وہ لگ بھی جاتا ہے تو ایلو بیرا کی ایک فانک لیا جاتا ہے ایک پتی لے کے پورا کا پورا اور اس کے اوپر سے وہ دونوں طرف سے لیر اتار کے اور اس میں سے جو نکال کے اور اس کو ہم گھر میں ہی کیار کر سکتے ہیں اور اس میں ملا سکتے ہیں تو ہم آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں ہم کیسے کیسے اس کو ملایا جائے گا تو سب سے پہلے جو ہم سپریٹ لے کے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور ایک یہ خالی جو کنٹینر ہے اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں کتنی انپات میں یہ ڈالنے کی جو ہمارے کو 70% الکول آتی ہے اور یہ 60ml کے آتی ہے تو ہم اس کو پورا کپورا اس میں بھر لیں گے تو اس کو بھرنے کے بعد میں جو ایلوویرا کا جو ہم نے لیا رکھی ہے جیل وہ ایلوویرا جیل ہم نے نکال کے اور اس میں بھر لیں گے ایلوویرا جیل یہ جو ایک ایلوویرا بڑی چھوٹی دونوں ٹائپ کی ہمارے کو بجار ملتی یہ بھی 60ml یہ کتنے ایمل کی تھی یہ سپریٹ یہ 60ml کی سپریٹ اور یہ بھی 60ml کا ہے یہ بھی بڑی چھوٹی بجاروں میں ملتا ہے یہ آپ اس کو آدھی ڈال دو تیس امل اس کے اندر ڈالیں گے تو تیس امل آئیڈیا کے انو سار ہم ڈال لیتے ہیں کہ یہ آدھا ہو جائے اس کے اندر آدھا اس میں ہم نے یہ بھر لیا آدھا یہ بھرنے کے بعد اس کے بعد ہمارا ایک گلیسرین آئے گی یہ بھی بجار میں بہت سستا ملتا ہے چھوٹا سا گلیسرین یہ پورا کپورا چھوٹا جو کنڈن یہ پورا کپورا ہم نے گلیسرین اس میں ڈال دیا اب اس کے بعد گلاب جل گلاب جل کیوں ڈالتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گلاب جل سے ایک تو ہماری خسبو بھی اس سے آئے گی گلاب جل بہت اچھی چیز ہے تو اب یہ بھی ایک بوٹل آئی ہے سکھ مانو 50ml کی تو اس میں سے پندرہ بھی سمبل ہم نے اس میں گلاب جل تیار کر لیا ہے تو یہ ملانے کے بعد میں اس کو پوری طرح سے ہلا لو ہلا لو بلو اچھی طرح سے سیکھ کرو ملا لو اس کو دو تین منٹ ملانے کے بعد میں یہ آپ کا سینٹائزر آپ کے گھر میں ہی تیار ہو گیا یہ بلکل سستے داموں میں اگر آپ بجار سے لینے جاؤ گے تو اس کی کمت سو یا ڈیڑھ سو روپے کے قریب آپ ملے گی اور آپ گھر میں بنا سکتے پچاس ساٹھ روپے میں بھی گریب میں ہی ہاں ہو جائے گا جب سب اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوتا دیکھو جیادہ تر اور جب بننے کے بعد میں ہم آپ کو چیک کر کے دکھا دیتے ہیں کیسے بنا آئے گے یہ تھوڑا سا سپریٹ ہم نے لیا اور کئی لوگ کیا کرتے ہیں تھوڑا سا ہی ہاتھ میں لگائیں گے نہیں اس کو بیس یا تیس سیکنڈ تک ہم نے ہاتھوں پر مسلنا ہوگا اور وہ بھی مسلنے کا بھی جو ہمارا جو طریقہ ہوگا وہ چھے سٹیپ سے مسلنا پڑے گا نمبر ایک سٹیپ اس طرح سے پورا پورا کا پورا اتھیلی سے اوپر کے دیسے میں اور دوسرا پھر یہ یہ ایسے مسلو انگلیوں کی طرف سے بھی اور تیسرا سٹیپ یہ اپنے ناپنوں کو بھی مسلنا پڑے گا اور چوتھا سٹیپ دوسری طرف سے یہ اور پھر یہ اپنے آتھوں کو یہ بیس منٹ تک بیس سیکنڈ تک یا تیس سیکنڈ تک جب مسلنے کے پورا کا پورا ہمارے سوک جائے گا سوک جائے گا آتھوں سے اور سوکنے کے بعد میں ہم اس کو اپنے کام کر سکتے ہیں دوسری بات آپ نے جو میرے سے سوال پوچھا ہے کہ سینیٹائزر کام ٹھیک کرتا ہے یا نہیں ہوتا یا جات کر ہمیں یوز کرنا چاہیے میں نے آج کل دیکھا کہ بجاروں میں بہت زیادہ سینیٹائزر جب ہمارے پاس میں پریاب ماترہ میں پانی اور سابون نہ ہو آپ انٹی بیکٹیل کوئی بھی سابون لے سکتے ہو اور ایک گرم پانی لے سکتے ہو اس سے اپنے ہاتھ اچھی طرح سے دو سکتے ہو سب سے بڑی ہی ہے سینیٹائزر جب یوز کرو جب یا تو آپ اوفیس میں یا کوئی ڈوکٹر ہیں بار بار میں پیشنٹ کو ہاتھ لگا رہے ہیں یا آپ ٹریولنگ کر رہے ہو آپ کے پاس پانی نہیں ہے اس ٹائم آپ سینیٹائزر کا کام کر سکتے ہو بہت بہت دنیوہ جاک شب میں ایک اور آپ سے نمیدن کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کو اس سینیٹائزر کے بارے میں اور لوگ ڈاؤن کے بارے میں آپ کیا سندیش دینا چاہئے دیکھو میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور آپ گھر میں ہی رہیں دوریاں بنائے رکھیں اور سینیٹائزر کا بھی پریوک کریں اور گھر میں رہ کر پانی اور سابونس کا ہی پریوک کریں بہت بہت دنیوہ جاک شب آپ کا آپ سے پھر شیوائیں لیں گے تب تک دنیوہ جاک شکریہ نمسکار تو سبھی ساتھیوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر کشن کمار نے ہمیں سستہ اور گنوکتہ سے پریپورن برہا ہوا سینیٹائزر جو ہم گھر میں بنا سکتے ہیں وہ بتایا اور اگلی بار پھر ملیں گے ڈاک شب سے اور کوئی نئی زانکاری لینے کے لئے تب تک منگترہ علامہ کو آگے دیجئے دنیوہ سکریہ جاہند